اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب دوست خیئے سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان تینوں پیچوں کا کام بتاؤں گا ان سے کاج کی چڑھائی کام زیادہ اور ٹھوکے کا کام زیادہ کر کے اور گیپ سیٹ کر کے سنجیری سیٹ کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح کرنا ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ دوستو جب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی مشین کا جو پیر ہے اس کے نیچے جو روڈ ہوتی ہے اس کو چیک کرنا ہے اگر روڈ نہیں ہے تو روڈ لگائیں اگر روڈ ہے تو اس کو دیکھ لیں گوہ بہت زیادہ اقراب نہ ہوئی ہو بلکل صحیح ہو یعنی کی کیونکہ روڈ کی وجہ سے اس کی جو سنجیری ہوتی ہے کاج کی جو سیڈوں کی صلاحی ہوتی ہے وہ زیادہ پاور فول ہوتی ہے کیونکہ اس کی صفائی اس سے ہوتی ہے تو دوستو اب کلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ کو فاج کر کے چیک کرواتا ہوں یہاں پہ مشین میری بلکل پرفیکٹ پڑھی ہے بلکل صحیح کاج کر رہی ہے لیکن میں نے صرف اس لیے ویڈیو بنائی ہے کہ تاکہ جن دوستوں کو ان چیز کا نہیں سمجھاتی کہ وہ ان کو کیسے سیٹ کریں مجھے کسی دوست نے کہا تھا کہ آپ اس کی ویڈیو جو ہے پہلے میں نے ایک جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے صرف ان کا کام بٹ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے آپ ہمیں کر کے بھی چیک کروائیں کہ کس طرح ہوتا ہے دوستو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایک کارج کرتے ہیں دوستو زیادہ بری کو پھر ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اس کا جو کارج ہے یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں یہ میری مشین کا جو کارج ہے آپ کے سامنے ہے تو اب ہم نے جو اس کی چڑھائی ہے اس کو زیادہ کریں گے اس کو کس طرح زیادہ کرنا ہے ہم نے اور اس کا جو گیپ ہے اس کو کس طرح ہم نے بڑھانا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو رکھا تو دوستو سب سے پہلے یہاں پہ یہ والا جو کلٹ ہے اوپر والا اس کو ہم کھولتے ہیں تو اس کو اگر ٹائٹ کریں گے تو جو کارج کی چڑھائی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اب اس کو میں نے تھوڑا سا ٹائٹ کیا ہے اب یہاں پہ ہم اس کی کارج کی چڑھائی پہ چاہ کرتے ہیں درستو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے کارج کیا تھا میں نے اس کا اور اس کا دونوں کا فاصلہ کتنا بڑھ گیا ہے ہے تو یہاں پہ یہ دے سکتے ہیں اس کی چڑھائی آ ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پہلے یہ اس کی کم تھی اور یہاں سے اس کی یہ زیادہ ہو گئی ہے تو دوستو اب ہم اس کو لوگ کرتے ہیں اب یہاں سے اس کو ہم نے لوگ کرنا ہے تھوڑا سا لوگ کر کے دیکھتے ہیں اب یہاں سے اس کو میں نے اتنا لوگ کردی ہے جہاں پہ کچھانے ہیں اور اب ہم پہچ سیک کرتے ہیں تو دوکو گو کو لوگ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دے سکتے ہیں کاج کی جو سلائی ہے وہ بریٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو یہاں سے پھر سے اس کو بڑا سا قائد کر کے یہاں پہ اس کو بریٹ کر دیں یعنی کہ یہ اوپر والے پیچ کی آپ کو سمجھ آگئی ہے آپ جو نیچے والا ہے یہ ٹھوکے والا ہے یہ اس کو ہم چھوٹا کرتے ہیں یعنی کہ ٹھوکا جہاں سے چھوٹا ہو جائے گا اس کو لوگ کرنے سے اب یہاں پہ ہم پہلے کاج کرتے ہیں تو لوگ کو یہاں پہ یہ میں نے کاج کیا ہے تو اس کا یہ ٹھوکا دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ایک سائٹ پہ آ رہا ہے چھوٹا ہو گیا ٹھوکا اب ہم اس کو ٹائٹ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو ٹائٹ کیا تو یہ پہلے علی جگہ پہ چلا گیا اب جو اس کا ٹھوکا ہے بڑا ہو جائے گا اب یہاں سے پھر سے ہم کاج کرتے ہیں دوستو یہاں پہ یہ دے سکتے ہیں یہ ٹھوکا بڑا ہو گیا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ آ رہا تھا تو یہ ان دونوں ان دونوں کو آپ کو سمجھا دی ہوگی تو اب ہم یہ والا جو پیچ ہے اس کو لوگ کریں گے تو یہ کٹر ایک سائٹ پہ لگے گا اب دیکھیں یہاں سے اس کو ہمیں تھوڑا سا لوگ کیا اور لوگ کرنے کے بعد اب جو ہماری مشین ہے وہ کٹ کرے گی دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا جو یعنی کہ ایک سائٹ جو ہے وہ اس کے قریب ہو گیا اب تھوڑا سا اس کو ہم اور لوگ کریں گے تو یہ ہمارا جو کھا جائے بجے کٹ کریں گے اب دوستو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے یہ خواہ سارا خراب کر دیا ہے اب یہاں پہ ہم جتنا ہم نے اس کو لوگ کیا تھا اس کو وہاں پہ ٹائٹ کرتے ہیں تاکہ جہاں پہ یہ سائٹن کا وہاں پہ یہ آ جائے دوستو یہاں پہ اس کو ہم تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہیں یہاں سے ایک کائی اور کرتے ہیں اب اس کا گیپ رہتا ہے اس کا گیپ کی سائٹن میں نے آپ کو بتا رہی ہے بس اس کے بعد ہماری جو ویڈیو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں گے اس کی جنگیری یہاں پہ بلکل ٹھیک آ گیا تو دوستو جب آپ کی مشین بلکل سائٹن میں آ جائے گی تو دونوں طرف سے یہ ٹھوکا اس طرح بنائے گی یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کاج جس پہ ختم کیا اس کا ٹھوکا دیکھیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ کاج ہمارا جو بنایا ہے ٹھیک ہے تو اب جو گیپ کی باری آتی ہے تو یہاں سے اس پیچ کو ہم لوز کرتے ہیں اس کے انتر جو اس کو ہم لوز کریں گے تو جو گیپ ہے وہ اب کے سامنے تنگ ہو جائے گا اس کا اور زیادہ دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا جو گیپ ہے اور زیادہ کلوز ہو گیا ہے اب ہم اس کو اور تھوڑا سا لوز کریں گے اور تھوڑا سا اس کو لوز کیا اب ہم اس کو زیادہ لوز کیا تو اس کا ایک سائٹ کا جو کاج ہے وہ سارا کٹ ہو گیا اب ہم اس کو ٹائٹ کریں گے اس کو ٹائٹ کرنے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کاج میں کتنا زیادہ فرق کرتا ہے تو اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ٹائٹ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں اس کا جو گیپ ہے پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو اور زیادہ ٹائٹ کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گیپ میں پریکٹ کاکی آیا ہے تو تو جتنی ایزی ویڈیو میں نے آپ کے لئے بنائی ہے اگر آپ کو سمجھ آگئی تو آپ کی جو مسینہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی تو تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کاج کتنا زیادہ یعنی کہ غلط سا ہو گیا ہے بلکل صاف اترا نہیں ہے یہ دادے بھی آگئے اس میں تو یہ سپائی بھی نہیں ہے ایک زنجیری بھی ایک سائٹ پہ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو یہاں سے پھر سے لوگ کرتے ہیں اور لوگ کرنے کے بعد اس کو جہاں پہ پہلے تھا ہم اس کو وہاں پہ لگا کے جہاں پہ مالی مچین بلکل پرفیکٹ چاہ رہی تھی وہاں پہ اس کو ٹیک کریں گے تو تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو میں نے لاسٹ پکاج کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس کی سپائی تیک کر لیں آپ بلکل یہ اپنے جگہ پہ آگیا ہے اس سے زیادہ بہتر پکاج میرے کے ساتھ سے نہیں ہو سکتا جو آپ کے سامنے میں نے کیا ہوا ہے یہاں پہ اس کو اچھے پریچے سے آپ چیک کریں تو دوستو یہاں پہ اب ہم اس کو جو کہے چاہیے انسی والا اس کو ٹیک کر دیکھتے ہیں تو اب ہمارے یہ پینوں سارے پیچ ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہمارے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں دادے کو کہنے چاہے اور دادا چھوٹنے کی وجہا تھے جو کہا جائے وہ بلکل صحیح نہیں آیا تو اب ایک بار پھر سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہمارا جو کاج ہے بلکل اپنی جو پہ آ گیا ہے تو دوستو اس طرح آپ نے کاج کی سارے کی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے کتنے بھی کاج کی ہیں یہاں پہ سبھی پر فیلٹ ہے یہ نیچے والی صدری ہے تو آپ اپنے مچین کی سیٹنگ اس لیسا آپ سے کریں تو آپ کا جو کاج ہے وہ بہترین ہو جائے تو دوستو مجھے میرے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب سکتے ہیں ملتے ہیں